حالات بلکل ہوں گے ہوں گے کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پنجاب کی جو سواری ہے وہ شیر کی سواری ہے تو وہ سواری مطلب سرکار جس کی بھی سرکار ہوتی ہے یہ پنجاب ایک بارڈر ڈسٹرک ہے ایک منورٹی سٹیٹ ہے اسے بہت ہینڈل جو ہے وہ دھیان سے کرنا پڑے گا تو اس لیے سرکار کہیں نہ کہیں انجان سرکار آگئی کمزور سرکار آگئی اور وہ یہ کسی دیسی کوئی ٹٹو نہیں ہے جس کی یہ سواری کر لیں گے تو اس لیے کہیں نہ کہیں جب یہ ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام عمرت پال ہے وہ کیسا بھی کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا میں اس پہ جانا نہیں چاہتا لیکن وہ سیدھا اکٹھے کر کے لوگ جن کے ہاتھوں میں ویپن ہے اسلا ہے وہ سیدھا ایک ایس ایس پی کے آفیس میں جاتے ہیں اور ایس ایس پی ایسے بیٹھا ہے اور اس کے سو لوگ اس تری تالیمان کے طریقے سے ویپن لے کے اور ایس ایس پی کو سیدھا ڈکٹیٹ کر رہے بھی اگر ایک گھنٹے کے اندر ہمارا آدمی نہیں چھوڑا تو ہم پنجاب میں آگ لگا دیں اسی آدھے گھنٹے کے اندر اندر آرڈر ہو جاتے وہ ایک منطری ہیں پنجاب سرکار کے ویسے قد کاٹ کے بہت لمبے ہیں وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بھی ہم جس دن انویسٹ پنجاب تھا جہاں سی ایم صاحب بھی تھے اور ہماری ساری کیبنٹ تھی وہاں ہم نے ڈی جی پی کو انسٹرکشنز دی ہیں بھی بلکل اسے چھوڑا جائے اور جس نے پلیس کو ایک ایس پی علمپین ہے وہ یوراج سنگھ اور وہ آج نیائے کے لیے ترس رہا ہے جس کے موڈے پہ شیر بیٹھتے ہیں ایس پی اور اس کو اندر بھا اس کے سر پہ کرپانوں سے بار کیا گیا ہے وہ ہاسپیٹل میں پڑا ہے آٹھ کونسٹیول الگ لگ ہاسپیٹل میں کہہ رہے ہیں بھی ہم سے سارے ہتھیار لے لیل گئے اور نہتے کر کے جو یہ گنڈے آئے تھے ان سے ہمیں پٹوائیا گیا ہے اس کا آج دس دن سے اوپر ہو گئے گورنمنٹ ایف آئی آر نہیں کر سکی آپ بتاؤ آپ کس آپ کو کوئی پیٹ جائے آپ کو کوئی مار جائے کسی کے گھر میں گھس کے مارے یہ تو پلیس ٹیشن کے اندر مارا ہے پلیس ٹیشن کے اندر یہ ٹیرزم کے ٹائم میں کبھی نہیں ہوا اور کمجور سرکار اتنی بھی وہ آج تک ایف آئی آر درج نہ کرے اور اس کے بعد ہر ایک گلی کے گنڈے کا بھی ہنسلہ بڑھ گیا کیونکہ پلیس آج پیچھے ہٹ گئی پلیس نے جب دیکھا بھی سرکار ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پلیس بلکل آج کمندر گھس چکی ہے ڈر کے کیونکہ سرکار کا کنٹرول نہیں ہے تو اس لیے جیلوں میں بھی جو جیل وارڈن تھے جب ایک ایس ایس پی کو بندگ بنا کے آدمی چھڑوا لیا تو جیل وارڈن کیا کریں گے بھئی وہاں تو ایک امرد پال بدماش آیا تھا جیل میں تو سینکڑے بند ہیں اور سارے اور اس دن وہ جو جیلر تھا وہ بھی چھٹی پہ تھا اور باقی بھی سب نے چھوڑ دیا بھی جو کرنا ہے کرو تو انہوں نے پلیس والے بھی سامنے ہیں لوگ مرے بھی پڑے ہیں بتا رہے ہیں بھی ہم نے یہ مار دیا اور اس نے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کام بہت آگے حلات خراب ہوں گے آج منیکن سامنے بھی کیا ہوا جو بھار بھار میں کہہ رہا تھا بھی ایک امرد پال اگر یہاں کھالستان کی بات کرے گا اس بچے کو سمجھ نہیں ہے ساری دیش میں ہمارے چاہے وہ لکھنو ہو چاہے وہ بومبے ہو چاہے وہ کانپور ہو چاہے وہ دلی ہو ہر جگہ سکھ ہیں اور سکھ وہاں پہ ایک ایک جگہ بیس بیس تیس تیس گردوارہ ہے ہر شہر میں اور وہاں پہ راج کر رہے ہیں ہمارے پنجابی اور سکھ اگر وہاں پہ امرد پال جیسے فرنج ایلیمنٹ نے کسی نے کسی اور سنگٹھن نے کسی سکھ کو وہاں کسی کے ساتھ کوئی بیاد بھی ہوگی کسی سکھ کو مار پیٹ کر دی جیسے آج منیکرن میں محول بنا ہوا ہے ہم آچل میں تو پھر امرد پال جائے گا یا یہ سرکار جائے گی ان سکھوں کو بچانے کیونکہ بہت سکھوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں جو باہر ہمارے پنجابی ہیں بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہمارے ہم تو ایک محلے میں ہمارا اکیلا گا رہا ہے لیکن ہندو ایسائی اور مسلم سب وہ ان کو روسہ دے رہے ہیں بھی ہم آپ کی اگر کوئی آئے گا بھی ہم آپ کو سیف گارڈ کریں گے ہم بچا کے رکھیں گے پر یہ بڑا ایک ایجنسیوں کا کام ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں امرد پال ایک انجان آدمی ہے اسے پتا ہے جا نہیں ہے پتا لیکن یہ انریسٹ دیش میں کرنے کی کوشش ہے بھی ہندو سکھ مسلم سائی آپس میں بھیڑ جائیں اور سرکار بلکل نہتی ہوکے سرکار بلکل ہاتھ پہ ہاتھ جری بیٹھی ہے سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے میں تو یہاں ہمارے ابھی سی ایل پی لیڈر بولے بھی ہیں اس پہ وارس پنجاب کی انہوں نے بات کی ہے وارس پنجاب نے کام کرنا ہے بھئی ڈرنگ شڑواؤ اچھا کام ہے آپ امرد شکوار اچھا کام ہے لیکن یہ کیا کام کریں انار کی بھی تو اس لیے complete law ander جو ہے وہ failure fail ہے اسی لیے یہ جی ٹونٹی والے سوال اٹھے ہیں جی ٹونٹی ہم سب اس پہ بولنا چاہتے ہیں سینٹر سرکار کو بھی اس پہ ہم سب اکٹھے ہیں جی ٹونٹی بلکل بھی پنجاب میں سے جانا نہیں چاہیے یہ جی ٹونٹی یہاں ہونا چاہیے پر وہ کسی نے یہ وہاں پہ بات کہی جب وہ بات ہو رہی تھی سکیورٹی کی بھی پنجاب میں تو بھئی پلیس کا راج ہی نہیں ہے وہاں تو پلیس جو ٹوٹل law and order ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کل کو انہوں نے کسی نے بات کی بھی امرید پال کل کو گروہ ماراج گروہ گراند صاحب کو آگے لگائے گا اور وہ کہے گا بھئی مجھے تو جی ٹونٹی ہاتھ کی ہاتھ سے نہیں میں چاہتا بھی جی ٹونٹی امرید صاحب شہر میں ہو اور وہ پھر اسی طریقے سے لوگ لے کے آ جائے تو پلیس تو سرنڈر کی ہوئی ہے یہ بات مہاں پہ ضرور اٹھی ہے جس کو ہم یہ وشواش دوات میں ہم یہ پنجاب کہ لوگ ایسی کوئی بات یہاں ہونے نہیں دیں گے لیکن ایک یہ مدہ کھڑا جرور ہو گیا بھی کچھ بھی من میں آئے گا تو امرید پال جیسا کوئی کھڑا ہوگا اور گروہ گراند صاحب جی کو آگے لگائے گا اور کہے گا یہ چیز تو مجھے پسند نہیں ہے بھئی میں نہیں چاہتا میں تو چاہتا ہوں یہاں خالستان بنے